بہت شکریہ علی نواز عوان صاحب آپ کے وقت کا عوان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن کے لیے گرفتاریوں کے معاملات ہیں تقریروں پر پابندی ہے گرفتاریوں کے بعد اب الیکشن کی آپ کی پنجاب کی جو تیاریاں ہیں وہ کہاں تک ہوں گی کہ ایک جانب عمران خان کے خلاف مقدمات دوسری جانب الیکشن کی تیاری دیکھیں جب بھی عمران کا باہر نکلیں گے وہ کمپیئن ہی ہو رہی ہوتی ہے اور ہماری جو ٹکٹ آلکیشن ہے وہ نائنٹی پرسنٹ کمپیٹ ہو چکی ہوئی ہے اور ابھی جیسی شیڈیول آئے گا آپ دیکھیں گا ٹکٹ آلکیشن شروع ہو جائے گی اور باقی چیزیں چلتی رہیں گی عمام کے سامنے چیزیں کھل کے سامنے آ رہے ہیں اب لوگ کمپاریٹیو سٹیڈی ڈراؤ کرتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف کیسز کیا ہے کہ اس نے پاکستان کو ورل کپ جتایا عمران خان کے اوپر کیسز کیا ہے کہ عمران خان کے اوپر کیسز کیا ہے کہ عمران خان کے اوپر کیسز کیا ہے کہ عمران خان نے نملی نیویسٹی کیوں بنائی عمران خان کے اوپر کیسز کیا ہے کہ اس نے صحیح سولت کا آج کیوں دیا عمران خان کے اوپر کیسز لیا ہے کہ اس نے آواز کی اٹھائی ڈرون حملوں کے صلاح جو آج سابق سفیر جو انگین کی ہیں انہوں نے بھی اپنا ایک ٹویٹ کیا وہ بہت بہارہ بہت بڑا انتشاف ہے اور انہوں نے اپنے ٹویٹ میں یہ لکھا ہے کہ یہ سب سے زیادہ کم ریپورٹ ہونے والی خبر ہے دنیا کے اندر تو عمران خان کے اوپر تو یہ سارے دزامت ہیں کہ عمران خان نے شہور دے دیا عمران خان نے سوال اٹھانا شروع کر دیا عمران خان حق اور صدقے ساتھ کھڑا ہے تو یہ ساری چیزیں کمپائٹ دوسری طرف کیا ہے کہ آپ کہتے تھے کہ عمران خان نے مہنگائی بم پھنگ دیا عمران خان نے الیکٹرک شاک دے دی ہیں اور ہم آئیں گے تو ہم پاکستان کو پرانا پاکستان بنا دیں گے اور آپ کے سامنے ہیں کہ پرانا پاکستان کی وجہے انہوں نے تو پاکستان کو اس مقام پر لے گئے جا پاکستان سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں پاکستان سے کوئی ہاتھ ملانے کو تیار نہیں پاکستان سے بیٹھنے کو کوئی تیار نہیں ابھی ریسنلی جو قطر کے شباز شریف صاحب گین کے ایک پچر ریلیز ہوئی ہے وہاں کی دیکھیں اس میں شباز شریف صاحب نظرین نہیں آ رہے یہ مقام آگیا ہے پاکستان کا پاکستان کی اندر دولر کی طرف پہنگیا لگتین سو آپ کو میں مزدار ہشتری دیتا ہوں پاکستان کی پاکستان کا جو پہلی دفعہ پاکستان نے دولر سو روپے پہ پہنچا تھا اس وقت اس حاگدار صاحب پاکستان کے وزیر خزانہ تھے جب دو سو پہ پہ پہنچا اس وقت بھی یہی وزیر خزانہ تھے اب تین سو پہ پہ پہنچا تب بھی یہی وزیر خزانہ ہے یہ ہمیشہ انہوں نے پاکستان کی طبعہی میں ہاتھ ڈالا ہے پاکستان کے اگر فورن اکاؤنٹ شریف ہوئے تو وہ اس حاگدار صاحب کی وجہ سے چلی عوان صاحب پرپل سنچری کرنے کا بھی تو عزاز ایک بہت بڑا عزاز ہوتا ہے ٹیسٹ میں تو بہت بڑا ہوتا ہے یہ عزاز کسی دنوں کے درمیان جا کے بتا دیں میں تو خوش ہو جاؤں گا علی نواز عوان صاحب الیکشن کی جو آپ تیاری کر رہے ہیں آج تو رانہ صلی اللہ صاحب مولانا فضل احمان صاحب الیکشن آپ کو لگتا ہے کہ کوئی الیکشن ہوگا بھی وہ تو نہ خود الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں نہ کوئی محول ہو رہا ہے سر دونوں لوگ تو عوام میں جا نہیں سکتے مطلب اب یہ سمجھیں کہ رانہ صلی اللہ الیکشن کمپینن کے اندر گئے ہوئے اور لوگوں میں گھول مل گئے تو وہ اس کے بعد رانہ صلی اللہ صاحب تو واپس ہی آئیں گے میرا خیال میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تیاری وہ عوام میں جا سکتے نہیں ہیں اور سیکھنڈی جو آپ نے کہا ہوں گے کی نہیں ہوں گے ایک ہی صورت ہے جس میں نہ ہوں باقی پاکستان میں الیکشن ہوں گے پاکستان کی سپیریئر جیجمنٹ دے چکے ہو کہ آئیں گے اندر کیا ہے ہوں گے کیوں نہیں وہ صرف ایک صورت ہے کہ پاکستان میں ماشاء اللہ لگ تو ماشاء اللہ کی تو صورتحال نظر نہیں آری امرجنسی کی ہو سکتی ہے سر کو معاشی امرجنسی کا معاملہ ہو جائے علی صاحب تو پھر اگر ہم معاشی امرجنسی کو بھی آپ کو ہائر اپنی سپیریئر کورس میں چیلنج کرنا پڑے گا تو اس کا مطلب اگر سپیریئر جو آلہ عدلیہ ہے اس کو اگر انڈوز کرتی ہے تو ہم میسیج کیا دیتے ہیں ہم میسیج یہ دیتے ہیں کہ آپ حکومت میں آئیں ہم معیشت تباہ کریں پاکستان اکراب قرار سے دیں اور آخری سال میں جا کے دوبارہ امرجنسی لگائیں اور الیکشن نہیں ہو سکتے اور الیکشن آگے ہو جائیں یہ تو آپ لوگوں کو یہ اندیعہ دے رہے ہیں آنے والی حکومتوں کو کہ آپ نے بالکل پرفارم نہیں کرنا آپ نے بالکل پانچ سال کام نہیں کرنا آپ نے اگر ایون فیلڈ میں آپ کے اپارٹمنٹ کم ہے تو آپ ان کو بڑھا لیں اگر ہائیٹ پارک شاہر آپ کا دل نہیں پڑتا تو ایک اور ہائیٹ پارک میں جگہ لے لیں کیونکہ آپ کی آگے آنے والی آپ کی نیسل آ چکی ہوئی ہے تو آپ کو پرانی جو آپ نے لوٹ کروٹ کی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پرس کیجئے بول اڑائی کا سب کا ہوش بھول جائیں گے سب اپنا جوش دیکھئے پاکستان کی سب سے بڑی پی ایس ایل ٹرانس میشن سکلین مشتاہ رمیز راجہ سوہیب الوی جمیل فاروقی اور فہیم خان کے ساتھ کھیل کا جنون روزانہ رات گیانہ بجے صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے